سپرمون جان لیوہ ہو سکتا ہے چاند ازل سے اسمان کی زینت رہا ہے اور رات کو راہ گیروں کو راہیں دکھاتا ہے چاند وجود میں آنے کے بعد سے زمین کے گرد مہوے گردش ہے زمین کے گرد یہ اپنا ایک چک کر ستائیس روز میں مکمل کرتا ہے مگر پہلے وقتوں میں بیشتر افراد کا یہ سوچنا تھا کہ چاند گردش نہیں کرتا نہ ہی اپنے مہور پر گھومتا ہے یہ بات اس لیے کہی جاتی تھی کیونکہ چاند ہمیشہ اپنا ایک ہی روخ زمین کی طرف رکھتا ہے لیکن کیا چاند کے نا گھومنے والی بات حقیقی ہے اس بات میں ذرہ برابر بھی حقیقت نہیں کیونکہ ہمیں چاند کا ایک ہی روخ اس وجہ سے دکھائی دیتا ہے کہ چاند زمین کی کشش اس اقل کی وجہ سے آزاد آنا طور پر گھوم نہیں سکتا اس حالت کو فلکیاتی اسطلاع میں ٹائڈل لوکنگ یعنی کشش کی وجہ سے کسی چیز کا ایک ہی حالت میں منجمد ہو جانا کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو چاند ستائیس دنوں میں دونوں طرح کی گردش مہوری اور مداری کرتا ہے لیکن کیا زمین کے گھٹ چکر لگانے کا مدار ایک دائرے کے شکل کا ہے جی نہیں چاند کا مدار بیسوی شکل یعنی انڈے کی شکل کا ہے تو اس طرح چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ ایک ماہ میں بتدریج بدلتا رہتا ہے فلکیاتی علم کی روح سے چاند کے مدار کا وہ مقام جہاں چاند زمین سے بہت کم دوری پر آ جاتا ہے اس سے پیرگی کہتے ہیں اس کے برعکس وہ مقام جہاں چاند اور زمین کا درمیانی فاصلہ سب سے زیادہ ہو جاتا ہے اسے اپوگی کہتے ہیں چاند اپنے مدار میں گردش کرتے ہوئے اس طرح کی ترتیب میں آ جائے کہ سورج اس کے این مقابل ہو تو اس حالت میں یہ زمین سے دکھنے پر مکمل روشن دکھائی دیتا ہے اور اس چاند کو پورا یا مکمل چاند کہا جاتا ہے چونکہ زمین خود بھی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اس لیے ہر ماہ پورا چاند مدار میں مختلف مقامات پر ہوتا ہے اور ہر مقام پر چاند کا زمین سے فاصلہ مختلف ہوتا ہے ان مختلف مقامات میں پیرگی اور اپوگی بھی شامل ہیں قمری سال شمسی سال سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک شمسی سال میں تقریباً تیرہ مکمل چاند دیکھے جاتے ہیں اور ان میں سے جو پورا چاند زمین کے سب سے قریب یعنی پیرگی پر ہوتا ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں بڑا نظر آتا ہے اس چاند کو سپرمون کہا جاتا ہے لیکن کیا سپرمون کوئی فلکیاتی اسطلاح ہے جی نہیں فلکیات میں سپرمون کو پیرگی پر ہونے والے مکمل چاند کے علاوہ کچھ اور نہیں کہا جاتا تقریباً تیس سال پہلے انیس سو ناسی میں ریچرڈ نول جو کہ ایک نجومی تھا اس نے سپرمون کا لفظ پیش کیا اور اس کے مطابق سپرمون وہ نیا اور مکمل چاند ہے جو پیرگی کے مقام پر پیش آئے جب چاند زمین سے قریب تر ہو اس وقت سپرمون ہوتا ہے ریچرڈ نے مزید کہا کہ سپرمون کے وقت تباہی کا خچھا بڑھ جاتا ہے اور اس سے زندگی میں تناؤ پیدا ہوتا ہے آج ہم جانتے ہیں کہ چاند اور زمین کے درمیان عوصت فاصلہ تین لاکھ اسی ہزار کلومیٹر ہے لیکن یہ فاصلہ تین لاکھ ستاون ہزار کلومیٹر کم سے کم اور چار لاکھ چھ ہزار کلومیٹر زیادہ سے زیادہ کے درمیان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے سپرمون زمین سے کم فاصلے پر ہونے کی وجہ سے عام چودوی کے چاند سے چودہ فیصد بڑا اور تقریباً تیس فیصد زیادہ روشن ہوتا ہے چاند کا دائروی قطر آسمان میں نصف درجے ہے اور عام آق اس میں چودہ فیصد کے فرق کو محسوس کرنے سے قاصر ہے اس لئے ہمیں دوربینوں کی مدد لینی پڑتی ہے دوربین سے یہ فرق واضح ہوتا ہے چاند کی کشش رائے گا نہیں جاتی بلکہ زمین کی ایک طرف سورج اور ایک طرف چاند کے ہونے کی وجہ سے یہ دونوں اجسام زمین پر موجود سمندروں کو کھیچتے ہیں جس سے لہرے پیدا ہوتی ہیں سپرمون کے وقت چاند کے زیادہ قریب ہونے کی وجہ سے چاند کی زمین پر لگنے والی طاقت میں انیس فیصد اضافہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لہروں میں تیزی آ جاتی ہے ماہرِ ارزیات کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے سیلاب کا خرچہ بڑھ جاتا ہے متعدد لوگوں کا ماننا ہے کہ سپرمون کی وجہ سے زمین پر زلزلے بھی آتے ہیں لیکن ابھی تک سیلاب اور زلزلوں کا کوئی ثبوت نہیں ملا کچھ واقعات ماضی قریب میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے سیلاب اور زلزلوں والی پیش کوئی درست ثابت کی جا سکتی ہے مثلاً چند سال قبل چودہ نومبر کو نیوزیلینڈ میں سات اشاریہ پانچ کی شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا اور اسی روز سپرمون بھی تھا مگر زلزلے آنے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں اس لیے ہم صرف سپرمون کو ہی وجہ قرار نہیں دے سکتے بہرحال افاقاروں نے سپرمون کے نام سے دنیا کو ڈرائیا ہوا ہے لیکن در حقیقت ڈرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ ایک عام سی بات ہے اور ہر سال سپرمون واقع ہوتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چانل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں